نمازکہ دوستو میں ہوں اندیتی شرما سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک تڑکتی بھڑکتی نیوز لے کر جی ہاں پرتیک سہزپال کی بڑی سسٹر پریڈنا سہزپال کا ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے بہت سارے خلاصے کیے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پرتیک ریال لائف میں کیسا ہے یا پھر گھر کے اندر وہ کیسا ہے کیا اس میں چینجز ہیں اور کس طرح سے اپنی دوستیاں نبھاتا ہے کس طرح سے باہر اپنے لیے سٹینڈ لیتا ہے کتنا ایموشنل ہے کتنا ایگریسیو ہے ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہے اور ساکھی یہ بھی بتایا ہے کہ پرتیک اکشرا کا بانڈ کیسا لگ رہا ہے اور سب سے سٹرونگ جو ہے کنٹیسٹنٹ ان کو گھر کے اندر کون کون لگ رہے ہیں تو بہت سارے خلاصے کیے ہیں جس میں سے ایک سب سے بڑا خلاصہ ہے کہ ایک کنٹیسٹنٹ جو پریڑنا سہجپال کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ پریڑنا سے پوچھا گیا کہ کیا جس طرح سے پرتیک گھر کے اندر ویبھار کرتے ہیں یا مطلب سٹینڈ لیتے ہیں ہر چیز پر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں فیر رہتا ہوں تو کیا گھر کے باہر بھی وہ ایسے ہی ہیں تو پریڑنا نے کہا ہے کہ جی ہاں وہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم گھر میں اس کو اتنا انسٹیگیٹ نہیں کرتے کہ وہ اتنا اگریسیف ہو جائے لیکن ہاں وہ ہمیشہ سٹینڈ لیتا ہے صحیح چیزوں کے لیے صحیح غلط ہمیشہ دیکھتا ہے اور ہمیشہ فیر رہتا ہے ہر چیز میں تو یہ پریڑنا کا کہنا ہے ساتھ ہی ان سے پوچھا گیا کہ اکشرا اور پرتیک کا آپ کو جو بانڈ ہے جو کنیکشن گھر کے اندر بنا ہے اور اکشرا جو جس طرح سے ساتھ دیتی ہے پرتیک کا وہ آپ کو کیسا لگتا ہے تو اس کے لیے پریڑنا نے کہا کہ باہر ایک ہیشٹیک بنا ہے پراکشرا اور میں کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت صحیح ہے بہت بڑیا مجھے اکشرا بہت بہت پسند ہے تو مطلب یہ چیز تو بڑیا ہے پوزیٹیو چیزیں جو ہے پریڑنا نے بولی ہیں اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں جو ہے سب سے سٹرونگ کنٹیسٹنس آپ کو کون لگ رہے ہیں جو آگے ٹکر دے سکتے ہیں تو انہوں نے دیویا اور نشانت کا نام لیا ہے اب ساتھ ہی میں ایک چیز ویگنڈ کا وار پر سامنے آئے تھی اور جنتہ کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ کہیں جو دیویا اور پرتیک کی فائٹ ہے وہ پری پلینڈ تو نہیں ہے تو اس پر بھی پریڑنا نے جواب دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہوتا تو وہ پتا چل جاتا لیکن ایسا نہیں ہے جو باہر سے چیزیں خراب ہو رکھی ہیں پرتیک نے جیسے ہی دیویا کو دیکھا تو پھر وہ چیزیں باہر نکل کر آگئی اور یہ ریالٹی ہے کچھ بھی اس میں پلین نہیں کیا گئے تھا سکرپٹڈ کچھ نہیں تھا پہلے سے یہ لوگ بات کر کے نہیں گئے تھے تو یہ پریڑنا نے کلیئر کیا ہے اب ساتھ ہی ایک چیز ان سے اور پوچھی گئی کہ موز جو ہے وہ اپنی فیلنگز ظاہر کر رہی تھی پرتیک کے لیے تو پریڑنا نے ساف ساف کہہ دیا کہ پرتیک پہلی بات تو پیار محبت کرنے کے لیے بگ بوس کے گھر میں نہیں گیا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور اس نے اپنی طرف سے چیزیں کلیئر بھی کر دی ہے وہ صرف دوست ہے اس کے بعد ان سے چیز پوچھی گئی کہ آپ کو گھر میں سب سے جو مطلب آپ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ کنٹسٹنٹ کون ہے تو انہوں نے نیہا بھسین کا نام لیا ہے جی ہاں نیہا کا نام انہوں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نیہا پرتیک کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اگر میں اپنی طرف سے بھی اس میں چیز ایڈ کروں تو ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ نیہا جو ہے ایک تگڑی لیول کی گیم کھیلنے کی یہاں پر کوشش کر رہی ہے پریڑنا نے ایک چیز کہی کہ نیہا کو پرتیک کی ایموشنل سائیڈ بتا چل گئی ہے پرتیک جب ایک بار دوستی کا لیتا ہے وہ نبھاتا ہے اور اسی طرح سے وہ نیہا کے ساتھ بھی کر رہا ہے لیکن نیہا جو ہے پرتیک کی سرہ سر گیم خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح سے سٹرونگ طریقے سے پرتیک کو بھر کر باہر آ رہا ہے نیہا یہ ساری چیزوں میں مطلب گھسنے کی کوشش کر رہی ہے ادھر دوستیاں تڑھوانے کی کوشش کر رہی ہے اکشرا اور پرتیک کا بانڈ کنیکشن جو ہے سٹرونگ نا بنے اس کی بھی نیہا پوری پوری کوشش کر رہی ہے اور بڑی چھپی رستم ہے بڑے مطلب میں کیا کہوں بڑے چھپکے بار کرنے والی ہیں نیہا بھسین اور جو بات پرینہ کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی ہے پرینہ نے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ اگر میں پرسنلی کہوں تو نیہا بھسین مجھے بلکل بھی پسند نہیں آ رہی ہے تو یہ چیز آپ نے کل بھی دیکھی ہوگی کہ نیہا کیا کر رہی ہے اور ایک جلن جو ہے پرتیک اکشرا موز اور نشانت کے لیے ایک جلن جو ہے اندر پیدا ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے سو بار تو نہیں آئیے کہا چونکہ ہوگی پرتیک تم اس سے بات مت کنا لیکن وہ پھر سے جا کر بات بھی کرتی ہیں بڑے مطلب عجیب و گریب مزاک بھی کرتی ہیں وہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے تو پریڑنا نے بہت سارے خلاص اس طرح کے کیے ہیں اب پریڑنا کی باتوں پر آپ کو کیا کہنا ہے مجھے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیے اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ